والے کے پیچھے نماز پڑھو سارا دن کو ان کو ناتے رہتے ہیں بڑا اچھا کاری ہے اس کی نماز کا اندازہ لگا جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا ہے جس کے کانوں میں مصطفیٰ کی آواز پڑھتی ہے صحبِ قرآن آپ پڑھے وہ پیچھے سنیں محول کیسا شہر مدینہ کا مسجد نبضی حضرتِ خضیفہ کہتے ہیں حضرات توجہ رکھو خضیفہ کہتے ہیں ماں آبادہ ہے آپ نے لئے بھی بخشش مانگوں گا تیرے لئے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اجازت دے اب ماں کو کیا چاہیے تھا جس کا بیٹا مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھے ماں نے دعا کے ساتھ رخصت کیا حدیث کے صحیح الفاظ پڑھنے لگوں سنو کہتے ہیں میں آیا سرکار کے پیچھے آ کے مغرب کی نماز پڑھی ارادہ تھا لوٹ جاؤں گا مغرب پڑھ کے لیکن کہتے ہیں ادھر دربار ایسا لگا تھا اٹھنے کو دل کس کا چاہتا تھا شمہ کے اوپر پروانہ آئے واپس کیسے جائے مچھلی کو پانی مل جائے کدھر لوٹے واپس جا کے کہتے ہیں مصطفیٰ کا دربار لگا تھا حدتہ صلی اللہ علیہ شاہ مغرب کا بیٹھا 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 یہاں تا کہ عشاء بھی ہو گئی کہتے ہیں مصطفیٰ کے پیچھے عشاء کی نماز بھی پڑھی پر سرکار عشاء کی نماز بہت جلدی نہیں پڑھتے تھے بہت لیٹ سے کہتے ہیں شاہ پڑھی نا آقا ایک انہیں نے خروج بے سو نئی ادا کیا سمجھتے ہیں نا خروج بے سو نئی کوئی نہیں سمجھتے ہیں مجھے پتہ جلدہ آنکہ بدل رہی ہے علماء سے تو میں نے نہیں پوچھا نا خروج بے سو نئی ارادے کے ساتھ نماز سے بار نکلنا یعنی نماز میں سلام پھیرنا سرکار نے سلام پھیرنا حدیث کے الفاظ ہے پھر سرکار چل دئیے سم من فتلا سرکار پر اٹھے چلے کہتے ہیں میں ماں سے وعدہ کر کے آئے دب بخشی کی دعا کرواؤں گا یہاں موقع نہیں ملا کہتے فتبے تو ہوں آگے آگے سرکار پیچھے پیچھے میں اللہ اللہ وہ مندر کبھی سامنے لاؤنا سرکار کے جس مہدر کو جو فضا چھوٹی ہے جو ہوا چھوکے جاتی ہے وہ حضرت خزیفہ کی مشامے جاں بھی محتر کرتی جا رہی ہے خزیفہ تری عظمت پر قربان جائیں جو ہوا مصطفیٰ کو چھوے وہ تجھے بھی محتر کر جائے خزیفہ کرتے ہیں آگے آگے سرکار پیچھے پیچھے میں فسامنے آسو تھی سرکار نے میری قدموں کی چاپ سنی اب جو حدیث میں الفاظ ہیں نہ ہوں سزا چور کیے لینے کے لیے تیار ہوں حضرت خزیفہ کہتے ہیں آگے سرکار چلتے تھے میری قدموں کی چاپ سنی پیچھے پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں جاتے جاتے فرمائے من حاضر خزیفہ کون بتا گیا تھا مصطفیٰ کو پیچھے خزیفہ آتا ہے اور کس نے یہ کہا نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہم حدیث سناتے ہیں مصطفیٰ کی حضرت خزیفہ کہتے ہیں سرکار نے دیکھا نہیں مجھے بغیر پلٹے فرمایا خزیفہ کہتے ہیں میں نے دبی دوبان میں کہہ دیا نام یا رسول اللہ آقا آپ کا خادم ہی آ رہا ہے میں کہتے ہیں خزیفہ آئی تیرے نام مصطفیٰ کی دوبان پہ آیا ہے وہ ہمارے مولانا عبد الرحمان جامی سے کوئی پوچھ کے دیکھا تو کہتے ہیں سگت راکاش جامی نام بودے کہ آید بردوبانت گاہے گاہے آقا کاش تیرے کتے کا نام ہی جامی ہو جاتا کبھی تو تیری دوبان پہ جامی بھی آ جاتا خزیفہ کی دوبانت حضرتح آقا اکانین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر خدیفہ کا نام آیا آگے سنو خدیفہ کہتے ہیں جب میں نے اقرار کیا نا کہتے ہیں سرکار بولے کیا فرما ہے غور سے سنیں گے سرکار نے فرما ہے غافر اللہ لاکا والے امک خدیفہ اب تجھے بھی بخشئے تیری مان کو بھی بخشئے بول کام کیا ہے جو مصطفیٰ دلے نے آیا پوچھے سے جو کہتا ہے دیوار کے پیچھے نہیں جانتا حضرات توجہ فرماؤ جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں خدا فرماؤں کہتا ہے ابھی راد میرے سینے میں تھا خاش میرے سینے میں چپی تھی یا میری ماں یا میں انسانوں میں سے تیسرہ کوئی نہیں تھا ہزاروں دیواریں چھوڑ کے آیا آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا تھا پہلے ہی فرماتے ہیں اب تجھے بخشے تیری ماں بخشے بول کا کام ہے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن نگے پرے و ناداں یہاں دامن کو پھیل آیا نہیں کرتا یہاں خاشے کرنے کی ضرورت نہیں مصطفیٰ خود ادا کر دیتا کہتے ہیں اب میں کیا کہتا اے کلی ڈالنے والی بات سعی بخاری بھی پڑھا دوں ایک مرتبہ جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں سعی بخاری گلد اول صفحہ انسٹھ راوی ابو حریرہ حدیث کے الفاظ نمال پڑھانے کے بعد فرمائے نمال پڑھا گئے نا سرکار نے صحابوں کو بلا لیے نا کوئی ایسا مسئلہ ہو گئے نا زابہ سے جو نماز کے لائق نہیں تھا سرکار نے فرمائے کیا سمجھ تو ادھر ہی مو ہوتا ہے کیا سمجھ تو ادھر ہی دیکھتا رہتا ہوں فرمائے اللہ کی قسم جیسے آگے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے آگے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں مولی اشرف علی تھانوی کی کتاب بھی میں نے دو بندیوں کی پڑھی ہے کتاب قائد کی وہ کہتا ہے مصطفیٰ کی شان ہے جیسے آگے نظر آتا ہے ویسے پیچھے بھی نہیں جا پڑھ کے دیکھ عدید آنے گرامی سرکار نے فرمائے مجھ سے تیرا رکوع نہیں چھپ سکتا تیرا خشو بھی نہیں چھپ سکتا اب رکوع تو پتا ہے نا کیا ہے خشو یہ ماں تھے کہ محراب سے تو نہیں پتا جل بڑا کوٹ پہنے کے آئے کوئی جبے والا کوئی میری طرح پگڑے والا کوئی آ جائے تو یہ خشو نہیں ہوتا کوئی جار دھٹنے پڑے ہوئی آن بے بڑا پگا نمازی ہے خشو نہیں ہوتا سفید کپڑے بھی خشو نہیں ہوتے مریدوں کا جھنڈوں پھر بھی خشو نہیں ہوتا خشو ہوتا کدھر ہے اندر یہ کوئی دیکھتا نہیں سرکار فرماتے تیرے دل کو بھی جانتے ہیں جس کو کوئی نہ دیکھے مصطفیٰ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرا دل بھی جانتا ہوں دل کی کفیت جانتا ہوں دماغ میں تصور آئے جانتا ہوں حضرت خضافہ کہتے ہیں جب میرا کام ہوگیا ہے میں کیا بولتا اب پھر آگے سرکار کا فرمان سنو کہتے ہیں آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حدیث پر وجہ دن آئے تو پھر بڑا شکوا کروں گا میں سرکار دو جہاں نے مخادرت کہتے ہیں اِنَّ حَذَا مَلَكٌ لَمْ جَنْدِلِ الْأَرْضَا قَتْتُو قَبْلَ حَادِهِ اللَّيْلَا اِسْتَادَنَ رَبَّهُ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِ بِأَنَّ فَاتِمَتَا سَيِّدَةُ نِسَائِ اَحْلِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ الْحَسَنَةَ وَالْحُسَيْنَةَ سَيِّدَا شَبَاوِ اَحْلِ جَنَّةَ سرکار نے فرمائے خود احفاد دیکھو یہ فریشتہ آیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے اس سے پہلے آیا ہی نہیں آج پھر رب سے دو کاموں کی اجازت لے کے آیا ہے پہلا کام یہ ہے مجھے سلام کہنا چاہتا ہے تم بھی پڑھ لو نا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھ فریشتہ کہتا ہے اجازت لے کے سلام ارض کروں ہم نے پوچھا فریشتہ بھی ادھر نہیں تو کہتا کہتا ہے کہتا ہے تو ادھر بھی ہو لیکن سامنے بیٹھ گئے کہوں پھر اور ہی کوئی بات ہے اسی لئے ہم جمعہ کے بعد پڑھیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام ایدھر ہے یہ اور بات ہے مصطفیٰ کے گمبت ہے خضرہ کے سامنے پڑھے یہ بات ہے سرکار دو جہاں فرماتے ہیں یہ تو مجھے سلام کرنے آیا ہے دوسرا مجھے خوش قبری سنانے آیا ہے بھئی یہ الہی کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میرے بیٹے دونوں شہزاد جنت کے جوانوں کے سردار اب پورے اہلِ بیٹ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ بہت پیاری ہیں اور اہلِ بیٹ میں پھر کون پیارا ہے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جہاں میں تیرے مدی میں سرکار سے پوچھا کہ ایوہ اہلِ بیٹکہ احبو علیک آقا اہلِ بیٹ میں سب سے پیارا کون ہے اہلِ بیٹ میں سب سے پیارا کون ہے سرکار نے فرمائے اور پھر میں یہ حدیث سناوں صحیح حدیث میں سرکار کا فرمان ہے جو حسین سے محبت کرے وہ رب کا محبوب ہے گوھر کرو نا جو حسین سے محبت کرے رب کا محبوب ہے جو حسین سے کرے رب اس سے کرتا ہے حدیث کے الفاظ ہے جامع تیرمدی میں مسکات المصابی میں راوی کون ہے اسامہ بن زید سبحان اللہ کبھی اس جوان کی شان بھی پڑھا میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اہلِ بیعت کا مضمون ہے اسامہ بن زید کی شان اتنی سنا دوں حضرت عاشی صدیقہ کی روایت ہے مشکات میں کہتے ہیں میں نے دیکھا اسامہ چھوٹا بچہ تھا ناک بہنے لگی تھی میں نے دیکھا سرکار آپ لپکے تھے اسامہ کی ناک صاحب کرنے کے لئے مرتبہ دیکھنا اسامہ کا کیا ہے اور پھر عظمت دیکھ مصطفیٰ کی جس کے قدمہ کو چھونے والی خاک فرشتوں کی آنکھوں کا سرمہ بن جائے جو بذو کر کے پامی کے قطرے نچوڑے فرشتے تہارت لینے آ جاؤ آج اسامہ بن زید کے لئے لپکتا ہے مصطفیٰ حضرت عاشی صدیقہ کہتی میں سر سے لے کر پونوں تک کم گئی اسامہ کو اتنا پیار کرتی کہتے ہیں میں نے ارث کیا سرکار نے نے دیکھا میں کرتی سرکار نے میں تو کرے گی کہتے ہیں میں نے ارث کیا حضور کروں گی کیوں نہیں کروں گی سرکار نے کہا میں پھر اس سے محبت کر مجھے بڑا پیارا ہے حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں ترکت النبیہ صل اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی باد الحاج غلام ہے غلام کے بیٹے تھے اسامہ بن زید پیار کتنا ہے کہتے ہیں میں آدھی رات کو سرکار کے دروازے پہ گیا کون سپیر ہے جو مرید کے لئے اٹھ کے آ جائے کون سا استاد ہے جو شگرد کو کچھ جگہ دے دے کہیں پہ آدھی رات کا وقت حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں ہمیں سرکار کے دروازے پہ ضروری کام کے لئے چلا گیا ترکت النبیہ صل اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی باد الحاج ضروری کام پڑ گیا اتھا دی رات کو چلا گیا کہتے ہیں فخارج النبیہ صل اللہ علیہ وسلم پہوہ مشتملن علا شیئن کہتے ہیں سرکار جیسے تھے نو اسی طرح آگئے لحاف اوڑے ہوئے لحاف لیت کمبل اوڑے ہوئے اور میں دیکھتا تھا سرکار کی دائیں بائیں بغل میں کوئی شئے ہے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کیا تھی کہتے ہیں پھر جب میں اپنے کام سے فارہ ہو گئے سرکار نے میرا کام کر دیا میں نے کہا ما حاد اللہ دی انتا مشتملن علا شیئن آقا اس رات سے پردہ اٹھاؤ یہ کیا ہے یہ کیا ہے جو چھبا رکھا ہے دائیں بائیں بغل میں کہتے ہیں آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندوں کو عرکت دی وہ جو چیز اوپر تھی اس کو پیچھے پھینکا میں دیکھتا ہوں فائد الحسن والحسین والا بھارکہ ایک جانوں پہ حسن بیٹھا ہے دوسرہ جانوں پہ حسن بیٹھا ہوا کہتے ہیں جب مجھے سرکار نے دیکھا آدھی رات اس پہ کتنی تقریر کروں میں معلوم ہوئے چار پائی بھی اکٹھے تھے مصطفیٰ کے ساتھ خلوت میں بھی ساتھ تھے جلوت میں بھی ساتھ تھے تنہائی میں بھی ساتھ تھے انجون میں بھی ساتھ تھے رات میں بھی ساتھ تھے دن میں بھی ساتھ تھے کہتے ہیں ایسی حالت میں جب سرکار نے مجھے دیکھا بیادی رات یہ دونوں بچے ساتھ لئے ہوئے کہ سرکار نے ہاں دانے ابنایا وابناتا ابناتی کہتے سرکار نے فرمایا یہ کوئی بیگانی نہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن جائز کہتے ہیں پھر سرکار نے دعا مانگی مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا اور شہاں ختم نہیں کی بلکہ فرمایا ہے تو بھی ان سے کر اور جو ان سے کرے اسے بھی کر معلوم وہ حسن سے محبت کرنے والا رب کا محبوب ہے حسین سے محبت کرنے والا رب کا محبوب ہے عدیدانِ گرامی قدر بات یہاں ختم نہیں ہوتی پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ سرکار نے امام حسن کو کندے پہ بٹھایا تھا اور بہت سی روایات میں یہ بھی آئے امام حسین کو بٹھایا تھا اور جہاں میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو وہ تو آپ کا دل ٹھنڈا کر جائے گی اللہ اللہ وہ لکھا کس نے داتا گن بکشل خجمین کشول ماجوب سے عرض کرتا کہتے ہیں حضرت فاروق عاظم رابی کون ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کشانہ نبوت پہ آئے تو آپ ایک دن کا وقت آگئے کشانہ نبوت حضرت فاروق عاظم کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار اپنے گھر کے سہن میں چار زانوں چلتے ہیں اللہ وقت چار زانوں کیا مطلب ہے کون یہ لگا رکھے کٹنے لگا رکھے اپنی پشت پہ حسین کو بٹھائے ہوئے یہ روایت داتا گن بکشل ہجویری لائے کہتے ہیں حضرت فاروق عاظم کہتے ہیں میں نے دیکھا چار زانوں ہیں پشت پہ حسین بیٹھا ہے اور اس پہ ترہ کیا ہے کہتے ہیں رسی کا ایک سرہ دانتوں میں دوایا ہے دوسرا سرہ اس کا حسین کے ہاتھ میں دے رکھا ہے حضرت فاروق عاظم کہتے ہیں میں دیکھتا تھا حسین کی درسی کھینجتا ہے مصطفیٰ ادھر ہی پھر جاتا ہے ادھر ہی پھر ادھر پھرتے ہیں آقا ایک کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہتے ہیں ایسی عالم نے مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا نیمل مرکبو رکبتا یا عبا عبداللہ کہ ابو عبداللہ آپ کی کونیت ہے امام حسین کی میں نے کہا اے ابو عبداللہ کتنی اچھی سواری جس پہ تُو سوار ہوا ہے کبھی میرے ساتھ چلو مسئلہ سمجھ میں آئے حضرت فاروق عاظم نے سواری دیکھی کہتے ہیں بچے تجھے مبارک ہو بڑی اچھی سواری ملی فاروق عاظم کہتے ہیں ابھی میری کفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی سرکار نے میری طرف دیکھ کے فرمایا نیمل را کے وہ ہوگا یا عمر عمر صرف سواری نہ دیکھ سوار بھی دیکھ کیسا دیا ہے رب سواری پہ تُو ناز کرتا ہے میں سوار پہ ناز کر رہا حضرت فاروق عاظم سواری پہ ناز کرتے ہیں سرکار کہتے ہیں صرف سواری پہ نہ کر سوار بھی دو دیکھنا معلومہ حسین بن علی نے رالی شان رکھتا ہے عدید آنے گرامی قدر اور پھر عالی حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے دونوں شہزادوں کو سامنے رکھ کر الحسن اشبہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینہ تک یا اپنے ناف تک ہمارے آقا محمد عربی کے مشابت اور امام حسین اپنے سینے سے لے کر یا ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک رونکڈے میں مصطفیٰ کے مشابت دونوں کو ملانے سے مصطفیٰ کی صورت سامنے آتی تھی عالی حضرت کیا کہتے ہیں سنو ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سب تین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں خطے تو ام لکھا ہے دو برکا نور کا اور اسی سے آگے کہتے ہیں تیری نسلے پاک خچا بچا نور کا تو حین نور تیرا سب گرانا نور کا اور اسی سے آگے پھر حضرت عثمان غنی کو مبارک بات دے گئے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک زنو رین تجھ کو جوڑا نور کاف گیسو ہادہن یا عبرو آنکھیں عین سواد کاف ہایا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے صورت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے جو سبق دیا ہے اوروں کے سبق زمانہ بولے بیٹھے ہیں لیکن حسین کی عظمت کا یہ آلے وقت گزرتا جا رہا ہے حسین کی قربانی کا سبق نکھر نکھر کے سامنے آیا ہے ہر دن آنے والے میں حسین کے مرتبے اونچے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن ان کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے دوران گفتگو کوئی غلطی سردد ہو گئی ہو آپ لوگوں سے مافی کا طلبگار ہوں اللہ سے مافی کا طلبگار ہوں اگر آپ میری گفتگو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں اس کا جواب لینا چاہیں فقیر اس کے لئے عادر ہے درود اسلام پڑی ماشاءاللہ یہ سوال کی آیا ہے کہتے ہیں مولا کے معنی کی وضاحت کر دیں عربی لغت و عدب میں مولا تئیس مانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مولا تئیس مانوں کے لئے ٹوئنٹی تھری مانوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بیس کے اوپر تین مولا کا معنی مددگار کو بھی کہتے ہیں مولا پیارے کو بھی کہتے ہیں مولا دوست کو بھی کہتے ہیں مولا چچا کو بھی کہتے ہیں مولا داماد کو بھی کہتے ہیں مولا منعم کو بھی کہتے ہیں مولا منعم کو بھی کہتے ہیں جو انام کرنے والا اس کو بھی کہتے ہیں جس پر انام کیا جائے اس کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ نبانے کا وعدہ کر چکا اس کو بھی کہتے ہیں تو اپنے اپنے مقام پر جس جس کے لیے مانا ہو اس کے لیے وہ جائز ہے جیسے اللہ کے لیے بولا جائے انت مولانا اس کا مانا مولا تو ہمارا مددگار حقیقی ہے تو ہمارا پروردگار ہے اس کے مانوں میں بھی آ جاتا ہے رہ گئے حضور کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا مطلب یہ سرکار ہمارے محبوب ہیں ہاں سرکار ہمارے آقا ہیں سرکار ہم پر انام کرنے والے ہیں سرکار ہماری مدد فرمانے والے ہیں آقا کونین ہمارا ساتھ نبانے والے ہیں پھر اسی طرح حضرت علی شیر خدا کے لیے جو مانے جائز ہے اسی طرح پھر زید بن عرصہ کے لیے جو مانے جائز ہے اور قرآن میں میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اللہ ان کا مولا ہے جبریل ان کے مولا ہے اور ایمان والوں میں نیکوکار لوگ ان کے مولا ہے اللہ اللہ تو نیکوکار لوگ سرکار کے مددگار تو نہیں ہو سکتے مطلب یہ ہے سرکار سرکار کے سارے کے سارے خدمت گزار ہیں سرکار کے سارے چاہنے والے تو اپنے اپنے مقام پر مولا کا مانا جو ہے وہ جائز ہے اور کوئی سوال اورشاد فرمائی ہے حضرت اس بات کی بزاعت فرمائے ہیں جو حضرت امام مسرین کو باگن حقومت کا باگن قرآ جاتا ہے حکومت کا باگن قرآ جاتا ہے اس کی اضافت سوال سے دور ہوا بڑا خوصورت سوال کیا ہے مولانا صاحب نے چشتی صاحب نے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے یہ اچھا سوال کرنا بھی ایک بڑی پتے کی بات ہے اور اس کا جواب سمجھنا السوال مفتاح العلوم کہتے ہیں یہ سوال علم کی جابی ہے یہ جابی علم سے علم کی جابی لگانی ہو تو سوال ہے اس سے پھر علم کھلتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو باوی بولیے نا یہ تو یزید کو جب تقت پر بٹھایا تھا عظمیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا تھا حق کن کا ہی ہے اللہ اکبر حق کن کا ہی ہے بولو نا سزاوار ان کو ہے لیکن وقت کی نزاکت مجھے کہتی ہے جو حالات میں دیکھتا ہوں اس حالات کے پیش نظر یہ تمہیں دیتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو امام عظم ابو نیفہ سے لے کر آج تک سلسلہ ہنفیہ میں ہنابلہ میں مالکیوں میں اور شافیوں میں کسی صحیح برحق بندے نے باغی لکھا ہو دکھاؤ اللہ اکبر چودہ سو سال کا عرصہ بیت گیا ہے صحیح حق کے امام نے حضرت امام علی مقام کو باغی لکھاؤ کھول کے دکھاؤ جتنے گئے ہیں سب نے لکھا ہے حسین اگر علم حق بلند نہ کرتا اسلام کا یہ نقشہ باقی نہ رہتا اور وہ جو ہمارے پیر نے خاجہ خاجگان شہباد عارفان حضرت خاجہ موین الحق والملت والدین نوے لاکھ ہندووں کو کلمہ بڑھانے والے نے ہم کو سبق دیا دین است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست